اللہ اکبر خدا وندہ تعالی سورہ بقرہ میں رشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ کہ اے رسول جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال پوچھیں تو کہے دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں فَإِنِّي قَرِيبٌ میں ان کے قریب ہوں عُجِيبُ دَعَوَةَ الدَّاعِ اور جب مجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں فَلْيَسْتَجِيبُ لِي پس انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ایمان لائے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ سیدھی راہ پر وہ آ جائیں خدا بندہ تعالیٰ نے دعا کے مقبول کرنے کی غرض و غایت اور بندگان خدا کو یہ اتمنان دلایا ہے کہ اگر بندہ مومن اللہ کی بارگاہ ہمیں اپنی حاجتوں کو رکھتا ہے تو خدا وند تعالیٰ اس کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے شرط یہ ہے کہ دو چیزیں اس آیت میں خدا نے بیان فرمائی ہے سب سے پہلی چیز خدا نے یہ کہہ دیا اُجیبُ دعاوتَ الدعِ کہ ہم اس کی دعا کو جو وہ مانگتا ہے طلب کرتا ہے قبول کرتے ہیں پس فَلْ يَسْتَجِبُ لِ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ شخص اللہ کے حکم کو تسلیم کرے اللہ کے حکموں کو مانے اور اس کی استجابت کرے استجابت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب خدا کے جانب سے وہ چیز بیان کی جائے تو بندگان خدا کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس پر لبائک کہیں یعنی ہر طریقے سے آمادہ ہو جائیں اس حکم خداوندی پر عمل کرنے کے لئے یہ ہے استجابت اور خداوند تعالی چاہتا ہے کہ ہر بندہ خدا ہر بندہ مومن اللہ کے حکم کا استجابت کرتا ہوا نظر آئے اللہ کے حکموں پر عمل کرے اور دوسری چیز وَلْ يُؤْمِنُ بِ اور وہ شخص مجھ پر ایمان لائے اگر استجابت کرتا ہے حکم خدا بندی کو قبول کرتا ہے خدا بندہ تعالی پر ایمان لاتا ہے تو خدا بندہ تعالی اس کی دعاوں کو قبول کرتا ہے اور لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اور اس طرح سے وہ سیدھی راہ پر آجاتا ہے وہ راہ وہ سیدھا راستہ جس کو سورہ حمد میں بیان کیا گیا ہے اَهِدِنَا سْرَوْتَ الْمُسْتَقِيمِ اے خدا وندہ تعالی مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ کہ جو سیدھا راستہ تُو نے مجھے دکھلا دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس سیدھے راستے پر مجھے قائم رکھ اگر بندگانِ خدا یہ چاہتے ہیں کہ سیدھے راستے پر قائم رہنا تو سب سے پہلے ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں اور یاد رکھئے یہ دعا کا قبول ہونا اور یہ دعا کا مانگنا اور عبد اور معبود کے درمیان میں رابطے کا برقرار ہونا اس میں اذن الہی کی ضرورت پڑتی ہے حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من استعذنا علی اللہ سبحانہ آذینالہ کہ حضرت نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے اللہ اسے اجازت عنایت فرماتا ہے ہمیں خدا کی بارگاہ ہمیں جانے سے قبل اللہ سے اجازت طلب کرنا چاہیے بہت سے طریقے ہیں کہ انسان آمادہ ہو جائے اور خدا کی بارگاہ ہمیں جانے سے پہلے اجازت کو طلب کرے دوسرے مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو قبول کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دعا کی اجازت دے دیتا ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب دعا کی اجازت ملتی ہے خدا کے جانب سے تو جا کر ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول قرار پاتی ہیں تو ہمیں اجازت خداوندی کو طلب کرنا ہوگا اور فرماتے ہیں رسول کہ جو شخص کسی چیز کی آرزو کرتا ہے اور اس آرزو میں اس کے لیے اللہ کی رضا بھی ہوتی ہے تو وہ شخص اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جاتا جب تک وہ چیز اسے عطا نہ ہو جائے یہ رضا کا ہونا شرط ہے اگر ہماری طلب میں ہماری مانگ میں ہماری خواہش میں ہماری دعا میں اللہ کی رضا ہو اللہ اگر ہم سے راضی ہے تو یاد رکھئے کہ خدا وند تعالی سے طلب کی دعا خدا کی بارگاہ ہمیں قبول ہوتی ہے اور جب تک وہ چیز ہمیں میسر نہیں ہوتی ہے تب تک اللہ کی بارگاہ سے بندہ مومن کے لیے عجل کا پروانہ نہیں آتا ہے دوسری جگہ انسان خیر کی تمنا کرتا ہے خیر کس طرح سے حاصل ہو سکتا ہے تمام دعاوں میں سب سے عظیم دعا جو انسان کو خدا کی بارگاہ سے طلب کرنا چاہیے وہ خیر ہے دنیا کی خیر آخرت کی خیر خیر دنیا والآخرہ ہم کس طرح سے دنیا کی خیر حاصل کر سکتے ہیں ہم کس طرح سے آخرت کے خیر سے سرفراز ہو سکتے ہیں تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ من عاملہ لدین ہی کافاہ اللہ عمارہ دنیا ہو کہ جو اپنے دین کے لیے کام کرتا ہے اس دنیا میں رہ کر تو فرماتے ہیں کہ مولا اللہ اس کے لیے دنیا کے امور کے لیے کافی اور وافی ہے ہمیں دینی امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے دین کے لیے کاموں کو انجام دینا چاہیے اگر ہم دین کے کاموں میں مصرف ہوتے ہیں دینی کاموں کو اگر انجام دیتے ہیں تو خدا وندہ تعالیٰ ہماری دنیا کے جانب متوجہ ہوتا ہے اور ہمارے وہ دنیاوی امور کے جو مشکلات سے گھرے ہوئے ہیں اسے آسانی سے خدا وندہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے تو ہمیں دینی امور کے جانب متوجہ ہونا چاہیے اور فرماتے ہیں اسی لیے تم سے اس نے دعا تو اگر اسی لیے تم اس سے دعا مانگتے ہو جسے اگر تم پہچانتے ہو تو خدا وندہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے اور ضروری ہے کہ جس سے ہم دعا طلب کریں اس کی معرفت کو حاصل کریں اللہ کی معرفت بہت ضروری ہے اور اللہ کی معرفت اور وہ وعدے کہ جو اللہ تعالیٰ سے انسان نے کیے ہیں انہیں پورا کرنا ہوگا قرآن مجید میں ہے کہ تم میرے آہد کو پورا کرو اللہ فرماتا ہے اے بندگانِ خدا تم میرے آہد کو پورا کرو میں تمہارے آہد کو پورا کروں گا ہمیں اللہ کے آہد کو پورا کرنا ہوگا بہت سے مقامات ہیں جن مقامات پہ خدا وندہ تعالیٰ نے دعا کو طلب کرنے کے لئے انشاد فرمایا ہے نسال کے طور پر جب انسان نماز پڑھتا ہے نماز ختم کر لینے کے بعد اگر فورا سب سے بہترین تعقیب تذبیح جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ نماز پڑھ لینے کے بعد پہلی تعقیب اگر تذبیح انجام دے لیتا ہے اور تذبیح پڑھنے کے بعد اگر وہ خدا کی بارگاہ ہمیں دعا کرتا ہے تو خدا وندہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے بہت سے واقعات ہیں جناب سیدہ کے واسطے کے تعلق سے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو پہلی تعقیب اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ مثال کے طور پر جب جماعت ختم ہو جاتی ہے تو لوگ مسافحہ کرتے ہیں مسافحہ کرنے میں دائیں اور بائیں دیکھا جاتا ہے مسافحہ کے ساتھ سلوات کو پڑھا جاتا ہے تو کیا یہ عمر کیا یہ کام اس تذبیح کے پڑھنے میں معنی ہے رکاوٹ ہے نہیں عزیزہ نگرامی یہ معنی ہے اور یہ رکاوٹ نہیں ہے آپ بالکل مسافحہ لے سکتے ہیں آپ بالکل سلوات پڑھ سکتے ہیں لیکن نماز کے بعد پہلی تعقیب یعنی پہلا مستحب کام جو آپ انجام دینا چاہتے ہیں بہت سے کام آپ کر سکتے ہیں دعائیں پڑھ سکتے ہیں جو عیمہ سے معصور ہیں قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں آپ اور دگر تعقیبات میں آپ مشغول ہو سکتے ہیں نماز مستحب آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن پہلی تعقیب اگر آپ سیدہ کی تسبیح انجام دیتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں تو خدا وند تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے مالک بند تاریخ کی چوتھی جلد میں غالباً یہ واقعہ ہے یہ حج کے لئے جا رہے تھے پرانے زمانے کا سفر ہے ایک بڑھیا ہے سوانہ نام کی عمر رسیدہ اس کا جو اونٹ تھا وہ بھی بڑا ضعیف اور بڑا بڑھا تھا کافلے والوں نے کہا بڑھیا سے کہ تو آمادہ ہے سفر پر تو خود ناتوا ہے اور تیرا اونٹ اس سے زیادہ کمزور اور لاغر ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سفر بڑا طولانی ہے یہ تو اپنے اونٹ کو تبدیل کر لے بدل کر لے اور کوئی اچھا اونٹ اس پر تو سوار ہو جا تاکہ آسانی سے سفر تیرا جو ہے وہ مکہ تک تمام ہو سکے اور واپسی بھی آسانی سے ہو سکے مگر بڑھیا بڑا مطمئن کافلے والوں نے بڑا سمجھایا لیکن بڑھیا اسی اونٹ پر اپنے سفر کو جاری رکھتی ہے چند منزل جب گزر جاتی ہے تو چند منزل گزر جانے کے بعد اس بڑھیا کا اونٹ بیٹھ جاتا ہے اور چلنے کے لائق نہیں رہ پاتا ہے بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم تو تجھے کہہ رہے تھے ایسے اونٹ پر مکہ تک کا سفر جاری نہیں رکھا جا سکتا ہے تجھے اونٹ تبدیل کر لینا چاہیے ایک مرتبہ بڑھیا جب کافلے والوں نے زیادہ اسے توبیخ کی تو بڑھیا کافلے سے نکل کر ایک کونے میں جا کر اللہ کی بارگاہ ہمیں دعا کرتی ہے کافلہ ابھی کھانے پکانے میں مشغول تھا جب منزل پر رکھتا ہے تو کھاتے ہیں آرام کرتے ہیں اور تھوڑا آرام کرنے کے بعد بعد والی منزل کے لیے جانب جو ہے وہ روان ہو جاتے ہیں ابھی کافلہ کھانے پکانے اور کھانے میں مشغول تھا بڑھیا ایک کونے میں گوشے میں عبادت کر رہی تھی کیا دیکھا کہ لوگوں نے دور سے گرد اڑتی وی نظر آ رہی ہے اور ایک شخص ایک اونٹ پر سوار چلا آ رہا ہے جو وہ قریب آتا ہے تو سیدھا بڑھیا کے پاس جاتا ہے اور بڑھیا کے پاس جانے کے بعد اس اونٹ کو اس اونٹ کی مہار اس بڑھیا کے حوالے کرتا ہے اور وہ ضعیف اور لاغر اونٹ لے کر چلا جاتا ہے اب جب کافلے والے آمادہ ہوتے ہیں روانہ کے ہونے کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ وہ جو اونٹ کسی نے لا کر دیا تھا اس پر بڑھیا سوار ہوتی ہے اور وہ اونٹ کچھ اس رفتار سے چل رہا تھا کہ کافلے والوں سے آگے ہو جاتا ہے بعد کی منزل میں کافلے والوں کو وہ اونٹ نظر نہیں آتا ہے یہ مالک کہتے ہیں ہم مکہ پہنچتے ہیں مکہ پہنچنے کے بعد ارکان حج میں انجام دے رہا تھا جب میں خانے کعبہ کا تواف کر رہا تھا تو میں نے اس بڑھیا کو تواف میں مشغول دیکھا جب میں تواف کر کے مکمل کر چکا تو میں بڑھیا کا انتظار کرنے لگا جب بڑھیا نے تواف مکمل کر لیا تو بڑھیا سے میں نے کہا کہ میں اس گھر میں پیدا ہونے والے مولود کا تجھے واسطہ دیتا ہوں کہ تُو مجھے بتا دے کہ تجھے اونٹ کس نے دیا تھا اور تیرا نام کیا ہے وہ کہتی ہے بڑھیا کہ تُو اگر اس مولود کا واسطہ نہیں دیتا تو میں تجھے اس راز کو ہرگز نہیں بتاتی بڑھیا نے بیان کرنا شروع کیا کہ جب تم لوگوں نے مجھے بے حد توفیق تو توبیخ کی یعنی ڈاٹا تو میں اللہ کی بارگاہ میں الدورکت نماز پڑھنے کے بعد میں نے اللہ کی بارگاہ میں جناب سیدہ کا واسطہ دے کر یہ کہا کہ خدا وند تعالی تُو نے مجھے توفیق دی تھی میں نے اس حج کے سفر پر تیری توفیق سے سفر جاری کیا تھا اب تیری ذمہ داری ہے کہ مجھے مکہ تک تُو پہنچا دے میں جناب سیدہ کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ بہترین سواری کا میرے لئے انتظام فرما دے اب وہ شخص پوچھتا ہے کہ تیرا نام کیا ہے وہ کہتی ہے وہ کہتی ہے بڑیا کہ میرا نام سمانہ ہے میں فلانے کی لڑکی ہوں اور میری نانی کا نام فضہ ہے کہ جو جناب فاطمہ زہرہ کی کنیز ہوا کرتی تھی تو عزیزانِ گرامی یہ واسطے بڑے اہم ہے ہم نہ اپنی دعاوں پر تکبر کرے نہ ہم اپنی عبادتوں پر تکبر کرے واقعہ ملتا ہے کہ ناقل ہیں اس واقعے کہ امام جعفرِ صادق علیہ السلام امام نے فرمایا کہ جنابِ ابراہیم ابراہیم خلیل اللہ پیغمبرِ الٰہی یہ تہل رہے تھے تو انہوں نے ایک پہاڑ کے درے سے عبادتِ الٰہی کی آواز سنی کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے یہ پہنچتے ہیں وہاں پر تو دیکھتے ہیں کہ عابد ہے جو مسلح بچھایا ہوا عبادتِ الٰہی انجام دے رہا ہے جنابِ ابراہیم پہنچتے ہیں اس کے پاس اور سوال کرتے ہیں کہ تو کس کی عبادت کر رہا ہے یہ پیغمبرِ خدا ہے اس عابد سے پوچھتے ہیں کہ تو کس کی عبادت کر رہا ہے تو وہ عابد کہتا ہے کہ میں آسمان کے خداوں کی عبادت کر رہا ہوں جنابِ ابراہیم نے دوسرا سوال کیا تو یہاں پر جنگل میں عبادت کر رہا ہے تیری غزاؤں کا انتظام کس طرح سے ہوتا ہے تو وہ عابد درخت جو قریب لگا ہوا درخت تھا اس کے جانب سے اشارہ کرتا ہے کہ میں اس درخت کے پھل کو استعمال کرتا ہوں اور تھنڈیوں کے زمانے میں اس درخت کے پھل کو محفوظ کر لیتا ہوں تاکہ تھنڈیوں میں استعمال کر سکوں پھر جنابِ ابراہیم نے کہا کہ تیری غزہ یہ ہے تو یہاں عبادت کر رہا ہے تو رہتا کہاں ہاں ہے تو وہ عابد کہتا ہے کہ اس پہاڑ کے اس طرف میرا مکان ہے جنابِ ابراہیم کہتے ہیں کہ کیا تُو ایک شب کے لیے مجھے مہمان کر سکتا ہے وہ عابد کہتا ہے کہ بلکل چلیے میرے ساتھ میرے گھر پر لیکن آپ اس مکان تک جہاں میرا گھر ہے نہیں پہنچ پائیں گے جنابِ ابراہیم کہتے ہیں کہ بھئی وہ کونسی رکاوٹ ہے کہ تُو اپنے گھر تک روز چلا جاتا ہے اور میں نہ جا سکوں وہ شخص عابد جنابِ ابراہیم کو لے کر دریا تک پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اس دریا سے پار میرا گھر ہے اور میں روزانہ اس دریا سے چل کر پار کرتا ہوں جنابِ ابراہیم کہتے ہیں کہ بغیر وسیلے کے کہتے ہیں نہیں وسائل تو ہے میرے پاس لیکن میں اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرت انعیت فرمائی ہے کہ میں پانی کے اوپر چل کر اپنے قدم کو رکھ کر دریا پار کرتا ہوں جنابِ ابراہیم کہتے ہیں کہ میں بھی اسی طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی دریا پار کرتا ہوں یہ نبی خدا تھے دونوں شخص دریا پار کر کے گھر پر پہنچتے ہیں یہ غیظہ کا انتظام کرتا ہے غیظہ جنابِ ابراہیم تناول کرتے ہیں ابھی تک یہ عابد نہیں پہچان رہا تھا کہ میرے ساتھ نبی خدا جنابِ ابراہیم ہے جب کھانا کھا لیتے ہیں نبی کی تعلیم نبی کے سوالات پھر عابد سے جنابِ ابراہیم سوال کرتے ہیں کہ اے بندہِ خدا اے عابد تیرے نزدیک اس دنیا کا سب سے کٹھن دن کونسا ہے سب سے مشکل دن کونسا ہے تو عابد کہتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائے گا اور سب اپنے کاندھے پر اپنے نامِ آمال لیے کھڑے ہوئے ہوں گے اور ہزاروں برس گزر چکا ہوگا اور سب منتظر ہوں گے کہ اب میری باری آئے گی تاکہ میرے نامِ آمال میزان پر رکھ کر تو لے جا سکیں وہ بڑا کٹھن دن ہوگا اب جنابِ ابراہیم کہتے ہیں کہ آئے بندہِ خدا ہم دونوں مل کر اس کٹھن دن کے آسان ہونے کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اب وہ عابد ایک مرتبہ جنابِ ابراہیم کو کہتا ہے کہ اے شخص مجھے تو دعا کرنے کے لیے نہ کہے جنابِ ابراہیم کہتے ہیں کہ تو اللہ سے مایوس وہ عابد کہتا ہے کہ نہیں اے شخص میں اللہ سے مایوس نہیں ہوں مگر تیری اگر یہ خواہش ہے کہ ہم دونوں مل کر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں تو میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے اپنی دعا میں شریک نہ کر جنابِ ابراہیم پوچھتے ہیں کہ بھئے تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے تو عابد کہتا ہے کہ اے شخص تو نہیں سمجھ رہا ہے تو نہیں جانتا ہے اس لیے کہ میں نے ایک دعا خدا کی بارگاہ میں تین سال سے کی ہے اور تین سال وہ دعا کرتے ہوئے ہو چکے ہیں آج تک وہ دعا میری قبول نہیں ہو پائی جنابِ ابراہیم کہتے ہیں کہ اے شخص تو ہرگز مایوس نہ ہو اس لیے کہ خدا وند تعالیٰ کو یاس اور مایوسی ہرگز پسند نہیں ہے وہ عابد کہتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہوں لیکن یہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے جنابِ ابراہیم کہتے ہیں کہ میں وجہ بیان کیے دیتا ہوں کہ استجابتِ دعا میں تاخیر کیوں ہوتی ہے بندگانِ خدا دعا مانگتے ہیں لیکن دعا کے قبول انہیں میں تاخیر ہوتی ہے جنابِ ابراہیم کہتے ہیں کہ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی اس بندہِ خدا کی آواز کو بار بار سننا چاہتا ہے اس لیے پہلی مرتبہ مانگی ہوئی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے وہ چاہتا ہے بڑا پسند ہے اس بندہِ خدا کی آواز کا سننا اللہ تعالی کو اور اللہ چاہتا ہے کہے بندہِ خدا میں ضرور پوری کروں گا مگر تو بار بار اس چیز کو مانگ تو ہمیں مایوس جنابِ ابراہیم نے کہا ہے ہمیں مایوس ہرگز نہیں ہونا ہے اگر کوئی دعا ہم طلب کر رہے ہیں محمد و آلِ محمد کے وسیلے کے ذریعے سے اور وہ قبول نہیں ہو پا رہی ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری آواز اللہ پسند کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بار بار اس سے طلب کریں اس کے بعد جنابِ ابراہیم کہتے ہیں کہ اے بندہِ خدا اے عابد بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو مانگتے ہیں اور خدا جلدی سے ان کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے تو وہ شخص کہ جس کی حاجت جلدی پوری ہو رہی ہے وہ خوش نہ ہو اس لیے کہ اللہ اس کی آواز کو سننا پسند نہیں کرتا ہے جیسے ہی مانگا اور وہ فورا اسے عطا کر دیتا ہے تو عزہ نگرامی یہ جنابِ ابراہیم نے جب اس سے کہا اور یاس اور ناومیدی کے بعد بتلائی تو اس کے بعد جنابِ ابراہیم پوچھتے ہیں کہ اے بندہِ خدا وہ کون سی دعا ہے کہ جو تین سال سے کر رہا ہے اور وہ دعا تیری قبول نہیں ہو پا رہی ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں عبادتِ الہی انجام دے رہا تھا تو دیکھا کہ ایک ایک شخص ایک لڑکا ہے بڑا خوبصورت ہے اور وہ بھیڑوں کو چرا رہا تھا ظلفِ دراز تھی میں عبادت کو چھوڑ کر اس کے پاس پہنچتا ہوں اور پہنچنے کے بعد اس سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اے بندہِ خدا یہ بھیڑے تیرے پاس کس کی ہے تو کس کی بھیڑے چرا رہا ہے تو وہ شخص وہ جوان کہتا ہے کہ یہ تمام بھیڑے نبیِ خدا جنابِ ابراہیم کی ہے میں ان کی بھیڑوں کو چرا رہا ہوں جیسے ہی میں نے نبیِ خدا کی بات سنا اسی وقت میرے دل میں یہ ارادہ ہو گیا کہ میں اس نبیِ خدا جنابِ ابراہیم سے ملاقات کروں گا اس روز سے آج تک نبیِ خدا جنابِ ابراہیم کی ملاقات کا میں خواہا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا چلا آ رہا ہوں ایک مرتبہ جنابِ ابراہیم کہتے ہیں کہ اے بندہِ خدا اب تو اس دعا کو نہ کرنا اس لیے کہ تیری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے میں وہی ابراہیم ہوں کہ جس کی ملاقات کا تو خواہا تھا وہ شخص وہ عابد سجدے میں چلا جاتا ہے اور سجدے میں جانے کے بعد شکر پروردگار انجام دیتا ہے اور شکر پروردگار انجام دینے کے بعد ایک دوسرا عمل انجام دیتا ہے غور کیجئے گا وہ عابد کون سا عمل انجام دیتا ہے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد جنابِ ابراہیم سے مسافحہ کرتا ہے جنابِ ابراہیم سے مسافحہ کرتا ہے یہاں پر رکھ کر ہمارے چھٹے امام جب یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں تو ایک حدیث کو نقل فرماتے ہیں ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب رسول مبعوس ہوئے یعنی مبعوس ہوئے چالیس سال کی سن میں اعلانِ رسالت کا حکم ہوا تو اپنی امت کو رسول خدا نے مسافحہ کا حکم دیا تھا سب سے پہلا حکم بعصد کے بعد مسافحہ کا حکم ہے موسیقی موسیقی